اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو تمام چھوٹے یوٹیوبرز کے لیے ہے جن کو بار بار پروبلمز آ جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے سیکھیں کہاں سے مطلب کہ اس پروبلم کو سولف کریں یوٹیوب سے بھی حل نہیں ملتا گوگل سے بھی سرچ بغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کو پروپر کوئی بھی حل نہیں ملتا تو آج کی ویڈیو ان یوٹیوبرز کے لیے ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب کی ٹیم سے لائیو بات چیت کر سکتے ہیں لائیو دسکشن کر سکتے ہیں ہر طرح کے کمنٹس بغیرہ کر سکتے ہیں ان سے کوئسچنز پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کے یوٹیوب کے لیٹیڈ جو آپ ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں پروبلمز جیسے کہ یوٹیوب کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا نہیں پتا یا پھر ٹیگز ڈسکرپشن کا نہیں پتا آپ کو مونٹیزیشن پولیسیز کا نہیں پتا کمیونٹی گائیڈ لینز کا نہیں پتا سٹرائک کا نہیں پتا کوپی رائٹ کا نہیں پتا ٹھیک ہے کسی بھی قسم کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ یوٹیوب کے نمائنے سے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان سے لائیو دسکشن کر کے سارا کچھ کلیر کر سکتے ہیں تو یہ یوٹیوب کی ٹیم سے لائیو بات چیت کرنا بلکل بہت آسان ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ٹھیک ہے تو جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو آج میں بتانے جا رہا ہوں فرسٹ اف آل آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کمیوٹر پر ہیں تو studio.youtube.com ویب سائٹ پر جانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ موبائل پر ہیں تو آپ نے یہ chrome میں open کرنا ہے اپنا یوٹیوب سٹوڈیو ٹھیک ہے اپنیکشن کو open نہیں کرنا chrome میں جا کے یوٹیوب سٹوڈیو کو open کرنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اف آل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ سارا پروسس کرنا ہے چلیے میں studio.youtube.com open کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یوٹیوب سٹوڈیو میں open کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے یوٹیوب سٹوڈیو سرچ کیا یہاں پھر ٹھیک ہے میں نے directly ویب سائٹ open کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ یوٹیوب سٹوڈیو سرچ کریں گے تب بھی آپ اس کو open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پھر ایک option آجاتا ہے continue to studio کو یا پھر یوٹیوب سٹوڈیو ایپ open کرنے کا ٹھیک ہے تو آپ نے continue to youtube سٹوڈیو کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ والا option جا وہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے پاس آ رہا ہوگا سارا process آپ دیکھ لیں تو میں اس کو تھوڑا سا zoom کرتا ہوں تو جیسے میں اوپر والے corner پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے question mark کے ساتھ ایک چھوٹا سا icon بنا ہوئے messages کا ٹھیک ہے تو same to same آپ کے لیپٹو پہ بھی اس طرح سے آ رہا ہوگا اگر آپ لیپٹو پہ ہیں یہ pc پہ ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ work کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ click کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی chat جو ہے وہ یہاں پہ نیچے جو ہے open ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو open کرتا ہوں ٹھیک ہے click کریں اس کو اور یہ میری جو ہے chat open ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو you are number one in line ٹھیک ہے جیسے میں نے chat کو click کیا ہے میرے پاس یہاں پہ joining ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں hi my name is dom how are you doing today ٹھیک ہے اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ auto reply ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ auto reply نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو questions کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں hi اور یہاں میں لکھتا ہوں کہ i want to know about monetization policies ٹھیک ہے میں نے یہ لکھا ابھی دیکھیں گا ان کا reply آئے گا اور یہ proper بتائیں گے کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں help چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبردست response کرتے ہیں instant response کرتے ہیں اور بالکل بھی delay نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے وہ message دیکھتے ہیں ہمیں اسی time response کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے hi کیا اس نے کہا thanks for your time chat and i am here to help you today ٹھیک ہے how may i make your day better ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب وہ بندہ reply کر رہے ٹھیک ہے میں نے پوچھا کہ monetization policies کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے پوچھا کہ sure thing what would you like know about monetization policies ٹھیک ہے مطلب کہ اگر robot ہوتا مطلب کہ automatically reply ہوتا تو اس طرح سے questions نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے تو آپ ہر طرح کے questions پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کے questions پوچھ سکتے ہیں youtube studio کے related ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی بھی چیز سمجھ نہیں آرہی کئی سے help لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے directly جا کے youtube سے باتشیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت informative لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو please like کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ